بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس نائن فیزکس کا سیکنڈ یونٹ سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے کائنیمیٹکس کائنیمیٹکس جو ہے ایکچولی وہ سب برانچ آپ کے پاس میکینکس کی میکینکس جیسا آپ نے پڑا ہوگا ٹائپس اور برانچز اور فیزکس میں میکینکس is the برانچ of فیزکس that deals with the motion its causes and effects بلدہ آپ نے میکینکس جو ہے برانچ فیزکس وہ برانچ فیزکس میں آپ نے موشن کو سٹیڈی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے سٹیڈی کرنا ہے کہ کیسے یہ موشن پروڈیوز ہوا کیا تھا اس موشن کا اور اس موشن کے پروڈیوز ہونے کے بعد ایفیکٹ کیا کیا ہوئے تو اب یہ جو میکینکس ہے اس کو آپ دو سب برانچز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہو ایک آپ کہتے ہو میکینکس کائنیمیٹکس اور دوسری جو ہوتی ہے ہم اسے ڈائنیمکس کہتے ہیں یہ کائنیمیٹکس اور ڈائنیمکس میں فرق یہ ہے کائنیمیٹکس وہ برانچ ہے سب برانچ جا کے پاس فیزکس کی جس کے اندر آپ موشن کو تو سٹیڈی کرتے ہو بوڈی اس کے لیکن آپ اس موشن کے کاؤز کو سٹیڈی نہیں کرتے کہ یہ موشن پروڈیوز کس وجہ سے ہوا ہم اس کے اندر ہر وہ چیز ڈسکس کریں گے جہاں پہ آلریڈی ایک بوڈی کے اندر موشن ہوگا اور ہم اس کو سٹیڈی کریں گے کہ ہاں جیس بوڈی کے اندر موشن ہے تو اب اس کے آگے کیا کیا چیزیں ہیں یہ نہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ موشن پروڈیوز کب ہوا تھا ہم کانٹینیو کریں گے وہاں سے جہاں سے موشن پروڈیوز ہو چکا ہے اور اب آگے کی کنڈیشن کیا ہے جبکہ ڈائنیمکس جو ہوتا ہے وہ برانچ ہے سب برانچ ہے فیزکس کی جس کے اندر ہم پھر ان قوزز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس موشن پروڈیوز ہوتا ہے کانیمیٹکس جو ہے وہ ایکچلی آپ اس کو میتھمیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے نا جنرل لینگویج میں میتھمیٹکس اور موشن بھی کہتے ہیں میتھمیٹکس اور موشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس میتھس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے یہاں پہ آپ نے ڈیفرنڈ اکویشنز کو یوز کرنا ہے آپ کے جو باڈی کا موشن ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو بیفور گوئنگ اینٹو دیٹ ویل سٹارٹ فرم آور انٹرڈکٹری ٹاپک ریسٹ موشن اینڈ ٹائپس آف موشن اب یہ جو آپ کے پاس ایک کانٹیٹی ہے جس کون ریسٹ یا موشن کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس دونوں جو چیزیں ریسٹ اور موشن یہ دونوں ریلیٹیو کانٹیٹیز ہیں ریلیٹیو کانٹیٹیز کا مطلب کہہ ہے کہ جب آپ کسی باڈی کو ریسٹ میر کریں گے یا اس کا موشن میر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کوئی باڈی ریسٹ پہ ہے یا کوئی باڈی موشن میں ہے تو ہمیشہ آپ کو یہ کانٹی میر کرنے پڑی ہے کسی دوسری باڈی کو کمپیئر کر کے فار اگزامپل آپ اگر دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیر پڑی ہوئی ہے تو آپ بولیں گے یہ جو چیر ہے یہ ایٹ ریسٹ ہے لیکن وہ چیر ایٹ ریسٹ ہوگی with respect to you کیونکہ آپ کے مطابق وہ چیر موو نہیں کر رہی جب موشن ہے نا آپ کا ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ کو آپ define کرتے ہو کہ a body is said to be in rest if it does not changes its position with respect to an observer کہ کسی observer کے لحاظ سے اگر کوئی باڈی اپنی position چینج نہیں کر رہی تو آپ اس کو ریسٹ بولیں گے اور اگر موشن کیا ہوگا اسی طرح موشن آ کے پاس ہوگا if a body changes its position with respect to an observer is called motion اگر ایک اپسرور کے لحاظ سے ایک باڈی continuously اپنی position چینج کر رہی ہے تو اس کو آپ بولو کہ یہ باڈی جو ہے وہ موشن کے اندر ہے جیسے آپ اگر روڈ کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے continuously گاڑیاں سائیکلیں موٹسائیکلز گزرتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ جو ہیں وہ موشن میں ہوں گے موو کر رہے ہیں اپنی position چینج کر رہے ہوں گے with respect to you آپ کے مطابق آپ کے لحاظ سے جو گاڑی ایک جو ہے نا وہ موو کر رہی ہے اپنی position چینج کر رہی ہے لیکن اگر آپ سپوز ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ اس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بس کے اندر جو passengers ہیں دوسرے آپ کے علاوہ with respect to you وہ سارے کے سارے passengers جو ہیں وہ at rest ہیں یعنی کہ وہ اپنی position چینج تو نہیں نہ کر رہے ہیں جس seatیں بیٹھے ہیں وہ اسی seat بھی بیٹھے ہیں تو آپ کے لحاظ سے وہ جو passenger آپ کے وہ سارے کے سارے at rest ہیں لیکن اگر کوئی observer road کے اوپر کھڑا گیا اور وہ اس بس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے passengers جو ہیں وہ in motion ہے کیونکہ with respect to that observer جو بس ہے اور جو اس کے passengers ہیں وہ اپنی position کو چینج کر رہے ہیں تو جب بھی آپ نے motion کو discuss کرنا ہے تو آپ کو relative quantity کے طور پر اس کو discuss کرنا پڑے گا اگر آپ بیک کھڑے میں اپنی ایک جگہ کے اوپر آپ کے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا ہے اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مطابق position چینج نہیں کر رہے لیکن پھر بھی اگر آپ on the big scale دیکھیں تو earth تو move کر رہی ہے continuous تو earth کی movement کی وجہ سے آپ بھی move کر رہے ہیں کیونکہ آپ earth کے اندر ہیں تو آپ motion میں ہیں continuous لیکن with respect to an observer outside the earth جو بندہ earth کے باہر ہوگا اس کو آپ motion میں نظر آئیں گے لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ زمین کے اوپر کھڑا با تو اس کے لئے آپ اسے چینج نہیں کریں گے تو آپ motion میں نہیں ہوں گے تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ rest اور motion دونوں ہی آگے پاس relative quantities ہیں آپ کو ہمیشہ ان کو ان کا تعلق بتانا پڑے گا کہ یہ body at rest with respect to that body for example اگر آپ کے پاس دو گاڑی ہیں for example آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں اور دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ same speed سے move کر رہی ہیں اور دونوں گاڑیاں اندر بیٹھے ہوئے passenger جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے مطابق وہ دونوں جو ہے وہ اپنی position چینج نہیں کر رہے وہ دونوں rest کے اوپر ہیں اب جیسے آپ کے پاس example ایک اور آپ لے لیتے ہیں جیسے آپ ائر پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو آپ کے ساتھ passengers ہیں وہ آپ کے مطابق rest کے اندر کیونکہ وہ اپنی position چینج نہیں کر رہے لیکن کوئی آدمی اگر زمین پہ کھڑا وایا اور وہ نیچے سے اوپر دیکھ رہا ہے اس جہاز کو تو اس کے مطابق تو وہ سارا جہاز اس کے اندر بیٹھے ہوئے سارے passenger موڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو clearly سمجھائے گا کہ کیسے آپ کے پاس جو relative motion ہے وہ یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کے relative جو باڈ دوسرا passenger وہ تو rest میں ہے لیکن ایک اور observer جو زمین کے اوپر کھڑا وایا گراؤنڈ پہ کھڑا وایا اس کے مطابق آپ سارے کے سارے motion میں تو motion اور rest جو ہے وہ relative quantity ہے اور آپ کو اس کو ہمیشہ کسی نے کسی body کے relatively ہی calculate کرنا پڑے گا آگے جل کے دیکھتے ہیں ہم types of motion یہاں پہ اگر motion اور rest کی جو definition تھی وہ میں آپ کو بتا دیئے next آپ کے پاس types of motion there are three types of motion پہلے ہم کہتے ہیں translatory motion second آپ کے پاس circular motion یا rotatory motion آپ کہہ رہے اور third type آپ کے پاس آ جاتی ہے vibratory motion یہ جو آپ کا translatory motion ہے اس کے اندر تین اور types ہیں first آپ کے پاس ہے linear motion پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے circular motion اور third type ہے اس کی رینڈم motion اب یہ جو translatory motion ہے translatory motion کو آپ define lrn کرتے ہیں ان translatory motion ملللہ کہ آپ کی body ہے وہ straight line موو کر رہی ہے لیکن اس body کے اندر rotation نہیں ہے جیسے ایک روڈ کے اوپر car موو کر رہی ہے اس کو آپ بولیں گے اس کائی ویل میں بیٹھتے ہیں جو جو بوم رہ جو جو اس کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ جب اس کے سکائے ویل میں گھومتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے وہ ان سرکل موگ کر رہی ہے الانگ الائن ریڈیل سے آپ کا جو سرکل کا آپ اس کے الانگ موگ کر رہے ہیں لیکن آپ خود نہیں گھوم رہے ہیں آپ اپنی جگہ پہ ریسٹ پہ ہیں اور آپ کی جو پوری باڈی ہے وہ سٹیٹ موگ کر رہی ہے وداوٹ ریٹیشنی نہ سرکل تو یہ بھی آگے پاس ٹرانسلیٹری موشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اگر آپ کار میں بیٹھے ہیں اور آپ پوائنٹ اے تو پوائنٹ بی جا رہے ہیں تو آپ خود موگ نہیں کر رہے ہیں روڈیٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ سٹیٹ موگ کر رہے ہیں اب آپ گلیاں چینج کریں گے جو بھی ہوگا لیکن آپ ایک سٹیٹ لائن میں ہی موگ کریں کچھ دیکھ رہے سٹیٹ لائن موگ کریں گے پھر آپ ٹرن لیں گے پھر آپ ایک سٹیٹ لائن میں موگ کریں گے without rotation motion in a straight line is called translatory motion اگر آپ بالکل ایک straight line موڈ کرتے جا رہے ہیں جیسے موٹر وئے کے اوپر آپ ایک straight line موڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آجائے گا لینئر موڈ میں اگر آپ سکائی ویل کی اگزامپل اسی طرح اگر آپ سکائی ویل کی اگزامپل دیا وہاں پہ آپ ایک سکائی ویل کی اگزامپل رہے ہیں لیکن سکائی ویل کی اگزامپل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہے اور دوسری بات اس میں along the straight and without any rotation وہ میں آپ کو نیکس روٹیشنی روٹیٹری موشن میں سمجھاتا ہوں اس میں کیا ہوگا تو آپ سرکلر بات میں موو کر رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی روٹیٹ نہیں کر رہی ہے اس کو آپ کہتے ہو سرکلر موشن رینڈم موشن جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیئے کہ آپ اگر گلیوں میں سے کہیں جا رہے ہیں تو آپ ٹرن وغیرہ لیتے ہیں آپ کا موشن along the straight line تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ along the line موو کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو رینڈم موشن کہیں گے جو روٹیٹری موشن ہوتا ہے اس کو آپ spin موشن بھی کہہ سکتے ہیں spin موشن spin موشن کا مطلب کہہ کہ باڈی اپنے ایکسل پر موو کرے فار اگزامپل جیسے آپ نے گاڑی کا ٹائر دیکھا ہے اب جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو گاڑی تو سیدھی آگی طرح موک کر رہی ہوتی ہے لیکن جو گاڑی کا ٹائر ہوتا ہے وہ اپنے ایکسل پر روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے گاڑی کا ٹائر یہ تلیہ نہ اتر کے آگے چلا جاتا ہے وہ وہیں پہ موو کرتا رہتا ہے اور دیو ٹا فرکشن بیٹوین دی ٹائر اینڈ دی روڈ آپ ہی گاڑی آگے موو کرتی ہے تو آپ کی گاڑی تو ٹرانسلیٹری موشن میں ہے لیکن جو ٹائر ہے آپ کا وہ جو ٹائر ہے وہ آپ کے آجائے گا روٹیٹری موشن کے اندر ہے اسی طرح جیسے اب آپ کے پاس وہ لٹو ہوتا ہے جب آپ اس کو گھماتے ہیں تو وہ اپنے ہی ایکسل کے اوپر ایک جگہ پہ کھڑا ہوگی گھومنے لگ جاتا ہے تھوڑ دیر کے لیے آگے پیچھے گھومے گا لیکن وہ اپنے ایکسل پہ بھی گھوم رہا ہوگا تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں روٹیٹری موشن جو ارتھ کا موشن ہے آپ وہ دیکھیں کہ آگے پاس دن اور رات ہوتا ہے یہ کیسے وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ارتھ جو ہے وہ سپن کر رہی ہے اپنے ایکسل کے اوپر گھوم رہی ہے اس طرح تو اس گھومنے کی وجہ سے آپ کے پاس دن اور رات پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارتھ ایک ایک ایلپٹیکل اوربٹ میں اراؤنڈ سن بھی گھوم کر رہی ہے تو وہ جو ارتھ اپنے ایکسل کے اوپر گھوم رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں روٹیٹری موشن نیکسٹ آتا ہے وائبریٹری موشن تو وائبریٹری موشن جو ہے وہ آپ کے پاس موشن ہوتا ہے about the mean position for example آپ اگر ایک داگے کے ساتھ ایک بال کو باند دیتے ہیں جس کو ہم پینڈولم کہتے ہیں اور اگر آپ اس کو پکڑ کے اس پوائنٹ تک لے کے آئیں پوائنٹ اے تک سپوز یہاں پہ آپ اب اس بال کو لے آئے ہیں اب جب یہاں سے آپ اس بال کو ریلیز کریں گے تو یہ بال موگ کرے گا اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرف لیکن جب یہ اس پوزیشن پہ آئے گا تو اس کے اندر انرجی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہاں پہ یہ رکے گا نہیں یہ اپنی اوریجنل پوزیشن کر جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا پوائنٹ بی پہ آپ نے سپوز تو میں او کہتا ہوں او پوائنٹ سے یا mean پوزیشن سے جب اس کو پوش کر کے پول کر کے لے کے اے پہ تو آپ نے اس کے اندر کچھ پوٹنشن انرجی سٹور کرا دی اب جو ہی آپ اس بال کو چھوڑیں گے تو یہ پوٹنشن انرجی کنورٹ کرنا شروع ہو جائے گی کانیٹک انرجی کے اندر جب باڈی آپ کے انیشن پوزیشن پہنچے گی تو یہاں پہ اس کی کانیٹک انرجی ہو جائے گی میکسیمم زیرو نہیں ہوگی تو جب کانیٹک انرجی ایک باڈی کے اندر ہوتی ہے تو پھر باڈی موو کرتی رہتی ہے رکتی نہیں ہے تو جب باڈی یہاں سے اے سے لے کے او تک اے سے جب آپ نے ڈراب کیا تو کانیٹک انرجی زیادہ ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی لیکن جو ہی وہ او پوائنٹ پہنچے گا اور او سے آگے جائے گا اب یہاں پہ اس کی کانیٹک انرجی ڈیو ٹو دی افیکٹ آف گریوٹی دیکھیں اب یہاں پہ ہائٹ زیادہ ہے تو گریوٹی اس کو نیچے کھینچے گی جب نیچے کھینچے گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی کانیٹک انرجی ہو انکریز ہوگی لیکن یہاں پہ جب یہ اوپر واپس موگ کرے گا اب یہ دیکھیں یہ اوپر جگہ ہے اس پوائنٹ سے تو گریوٹی اس کو نیچے کھینچے گی تو اس کی کانیٹک انرجی آستہ آستہ کم ہوتی جائے گی تو یہ سلو ہوتا جائے گا پوائنٹ بی پہ جا کے رک جائے گا جب یہ پوائنٹ بی پہ رکے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں جو اس کی اریجنل ہائٹ تھی اس ہائٹ سے تھوڑا سا اور اوپر چلا گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر پوائنٹ نیچے آگئی ہے تو یہ جو باڈی اب آپ کی یہ پوائنٹ او کے اراؤن مطلب اے اور بی اور او پہ موگ کرتے لے گی او سے بی پہ جائے گی بی پہ رو جائے گی بی سے واپس او پہ آئے گی پھر اے پہ چلی جائے گی تو اس طرح جو موشن ہوتا ہے اباؤڈ دی مین پوزیشن کہ باڈی آپ کی مین پوزیشن کے اباؤڈ موگ کرتی ہے مین پوزیشن سے ایکسٹریم پوزیشن پہ جاتی ہے پھر مین پوزیشن پہ آتی ہے پھر ایکسٹریم پوزیشن پہ جاتی ہے پھر ایکسٹریم پوزیشن سے مین پوزیشن پہ آتی ہے مین پوزیشن سے ایکسٹریم پہ جاتی ہے اور اس طرح جو موشن کانٹینیو کراتا ہے اسے ہم کہتے ہیں موشن آف آ باڈی موشن آف آ باڈی اس کو آپ اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ہے کہ to and fro motion of body to and fro کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ mean position سے آگے پھر mean position اور پھر واپس پھر mean position پہ آتی ہے پھر آگے پھر پیچھے mean position کے آگے پیچھے آپ کے پاس جو motion ہے اس سے آپ کہتے ہو to and fro motion تو یہ آپ کے پاس وہ ہر وہ body جو to and fro motion میں ہوگی about its mean position وہ body ہم اسے کہیں گے کہ وہ actually کیا ہے وہ vibratory motion میں ہے اس میں آپ کے پاس different examples ہیں جیسے آپ انہیں schoolوں میں جھولے دیکھے ہوں گے see saw جس کی construction ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے تو یہاں پہ اب ایک بچہ ہے ایک سیٹھے بیٹھتا ہے دوسرے بچہ ہے دوسرے سیٹھے بیٹھتا ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کی جو mean position ہے وہ اس وقت ہے جب وہ بالکل level پہ ہے جب ایک سیٹھ کا student اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے پھر اوپر پھر نیچے تو جو آپ کے پاس see saw ہے یہ آپ کے پاس اپنی ہی mean position کے اوپر move کرتا رہتا ہے یہ جو آپ کے پاس mean position ہے see saw کی وہ یہ ہے suppose تو آپ یہ see saw جو ہے نا یہ اس کی mean position اس کو ہم O کہہ لیتے ہیں تو یہ یہاں سے نیچے آئے گا اس position پہ اسے A کہتے ہیں تو یہ والی side جائے وہ اوپر چلی جائے گی اب جب یہ والی side اوپر جائے گی suppose ہم اس کو B' کہہ لیتے ہیں تو یہ A سے اس کے اوپر اب یہ height چلی گی نا تو اس کے اندر potential energy ہے gravity اس کو واپس نیچے کہیں چاہے کہ جو بچہ اس کے بیٹھا گا وہ نیچے آئے گا جب یہ نیچے آئے گا تو اپنی mean position کو cross کر کے نیچے چلا جائے گا so point A' پہ اور جب یہ side A' پہ آئے گی تو یہ والی side جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی B پہ تو پھر اس کے بعد یہ اس کے اوپر force لگے گی یہ نیچے چلا جائے گا تو یہ والی side اوپر چلا جائے گی تو یہ see saw بھی آپ کے پاس اپنی ہی mean position کی to and fro جو ہے وہ move کرتی ہے to and from یہ fro to اور fro جو ہے یہ from آیا ہے کہ from to کا مطلب ہے towards mean position اور from کا مطلب ہے from extreme position towards mean position اسے ہم کہتے ہیں from extreme position towards mean position جو ہے یہ آپ کا vibratory motion ہے کو ایک mini exercise دی کہ یہ ہے بک میں page number 32 کے اوپر جس میں کچھ question پوچھے گئے ہیں when a body is when a body is said to be at rest کہ body کب rest پر ہوگی تو body will be at rest when it will not change its position with respect to its surrounding کہ جب وہ body اپنے surrounding کے مطابق اپنی position چیز نہیں کرے گی تو ہم بولیں گے کہ body is at rest second question پوچھا ہے give an example of a body that is at rest and is in motion at the same time کو example آپ نے دینا ہے کہ ایک body جو کہ rest کے اوپر بھی ہے اور motion کے اوپر بھی ہے at the same time تو یہ آپ آپ سمجھ لیں کہ a person standing on earth اب ایک person جو ہے وہ earth کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے وہ with respect to the surrounding تو rest کے اوپر ہے لیکن with respect to an observer outside the earth جو ہے وہ آپ کے پاس motion میں ہوگا یا a passenger sitting in a bus تو with respect to other passengers تو وہ rest میں ہیں لیکن with respect to an observer outside the bus وہ motion میں ہیں تو یہ آگے پاس ایک ایک example ہو جائے گی in rest and motion at the same time کی اس کے بعد میں mention the types of the following in each a ball moving vertically upward جب ball vertically upward move کر رہی ہوتی ہے تو وہ motion کون سا ہوگا تو کیونکہ upward straight line move کرے گی تو وہ linear motion کہلائے گا یا translatory motion a child moving down a slide سلائیڈ سے جب نیچے child move کر رہا ہے تو وہ straight line کے اندر move کر رہا ہے straight line move کر رہا ہے translatory and linear a child moving down a stretch یہ ہوگا ہے movement of a player یہ نا football ground اب جو player football ground میں جب بھی move کرے گا وہ straight line move کرے گا لیکن وہ straight line جو ہوگی نا وہ بہت ہی random ہوگی بدکر suppose اگر آگے پاس یہ ایک field ہے football کا تو اگر یہاں پہ آگا وہ player ہے تو وہ پہلے ادھر جائے گا ادھر سے ادھر آ جائے گا ہو سکتا ہے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے اب یہ جو motion آپ کا دیکھیں along straight line ہے لیکن اس straight line ایک ہی direction میں نہیں جا رہی اس straight line change ہوتی جا رہی ہے یہ آپ کے پاس random motion ہوگا جو کہ translatory motion کی type ہے اب ball a flight of a butterfly ہوتے ہیں butterfly کی flight بھی جو آپ کے پاس جو ہے وہ random motion کی category میں یہ آئے گی athlete running in a circular track تو athlete running circular track میں move کر رہا ہے تو یہ translatory motion ہی ہے لیکن circular motion ہے translatory motion کی type کیا ہے circular motion motion of a wheel یہ میں نے آپ کو بتا دیا motion of a wheel جو ہے wheel اپنے axis کے گھرد گھومتا رہتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں rotatory motion یا spin motion motion of a cradle cradle کیا ہوتا ہے وہ جس میں بچے کو لٹا کے جھولانے دیتے اسے cradle کہتے ہیں وہ cradle جو ہے وہ اپنی mean position کے to and fro move کرتا ہے تو یہ ہوگا آپ کے پاس vibratory motion آج کا جو ہمارا lecture ہے وہ اتنا ہی جس میں ہم نے rest and motion اور type some motion کو ڈسکیس کیا انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم scalar quantities و vector quantities کو دیکھیں گے اور کچھ جو scalar quantities و vector quantities related to motion ہیں ان کو بھی پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی